بسم اللہ الرحمن الرحیم پروے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ای ڈیوڈ کرتا ہے ب کو اور بی ڈیوڈ کرتا ہے الی ڈیوڈ اے کے ملٹیپل کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس ملٹیپل ہوتا ہے سی ون یہ بھی کہاں سے بلانگ کرتا ہے سیٹ آف انٹیجر سے اس کی ایکویشن کو ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیا یہ والی چیز ہوگی نیکسٹ میں یہ بھی گیون ہے بی ڈیوائیڈ سی بی ڈیوائیڈ سی اب سی کو ہم بھی ملٹیپل کی شکل میں لکھ سکیں گے تو یہاں ہم نے ملٹیپل سی ون چوز کر لیا اور اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیتے ہیں اور ویر سی ٹو بھی بلانگ ٹو جو دو ایکویشنیں ہمارے پاس آگئی ہیں ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ اے ڈیوائیڈ سی تو ہم اس کی ایکویشن نمبر ون کو ایکویشن نمبر ٹو میں پٹ کر دیں تو جو ٹو ہوگی وہ بکم اس سمپلائیز دیٹ ایکویشن ڈو سی دیکھوڑ اب بی کی جگہ ہمارے پاس جو ویلی ہوئے اور یہ ساتھ اس کا کیا ہو رہا ہے ملٹیپلائیز سی دو اس بات پر آپ گوھر کریں کہ جو آپ کے پاس سی ون ہے وہ بھی سیٹ آف انٹیجر سے بلانگ کر رہا ہے اور جو آپ کے پاس سی ٹو ہے وہ بھی انٹیجر سے بلانگ کر رہا ہے سی ون بھی بلانگ کر رہا ہے انٹیجر سے اور سی ٹو بھی بلانگ کر رہا ہے انٹیجر سے تو انٹیجر کو جب آپ انٹیجر سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھی ایک انٹیجر میں اس کا ریزلٹ بھی کیا آئے گا انٹیجر ہی آئے گا اور اس کا ایک ریزلٹ جو آئے گا مطلب سی وان کو سی ٹو کے ساتھ جب آپ کو انٹیجر ہیں دو ملٹی پلائے کریں گے تو اگین ایک انٹیجر آئے گا وہ اگین جو انٹیجر آئے گا اس کو ہم نے نام دے دیا سی تھری گا اور وہ بھی کہاں سے بلاوں کرے گا سیٹ آف انٹیجر سے تو اس کی جگہ آپ ہم کیا پٹ کر دیں سی ریکل ٹو اے سی سی تھری اس کی جگہ سی وان اور سی ٹو کی جگہ ہم نے کیا پٹ گا دیا سی تھری پٹ گا دیا اب ہم نے کیا کیا سی کو اے کے ملٹی پل کی شکل میں لکھ دیا تو بائی ریورس ڈیفینیشن آف ڈیویزیبلٹی دیس امپلائیز ڈیٹ ایڈ وائٹ سی اگین آپ یہاں ڈیفینیشن لگائیں ڈیویزیبلٹی کی تو یہ ریزلٹ بن رہا ہے کہ اگر اے ڈیویڈ کرتا ہے سی کو تو دین سی کو ہم لکھ سکتے ہیں اے کے ملٹی پل کی شکل میں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوا ہے ریزلٹ ہورڈ ہو رہا ہے یہ آپ نے کیا چیز تھی یہ چیز ہم نے پروو کرنی تھی کہ اگر آپ کے پاس اے ڈیویڈ کر رہا ہو بی کو بی ڈیویڈ کر رہا ہو سی کو دین اے ڈیویڈ کیا کرتا ہے سی کو تو اب نیکس جو ہم کوئی ثیرم پروو کریں گے لانگ ثیرم میں تو جب یہ والا ریزلٹ آئی گا تو اس کی جگہ ہم کیا کریں گے یہ والا ریزلٹ کو ڈیویڈ یوز کر لیں گے امید ہے آپ کو یہ باتیں آج والی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا کوئیسٹ آئی نہ ہو تو آپ دیئے گئے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں